فریاد امتی جو کرے حال ازار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر مخبر آج تو کوئی تین چار سال پچھے میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گیا بہت زیادہ خراب ہو گیا تو طبیعت ٹھیک نہ ہو گئی بڑا پریشان ہو گیا اور انہا کمزور ہو گیا تقریراتیں میں جانا تھے میں جدوں تقریر کر نمازتے جانا میری طبیعت غیر ہو جانی ڈپریشن ایون کہ میں اگر واشنو میچ بھی جانا تو دروازہ باندھ نہیں کرنا ڈر دیا اگر دروازہ باندھ کی تو اندر پتہ نہیں کی ہوئی رہنا میرے نا کوئی حادثہ بکھنا تین جو نہ جو پتہ نہیں مسئلہ ہو سارا میرے مید دیدہ سی جگردہ سی جو بھی سی مارا لو میرے تھے وہ مرض جڑی سی ہو گئی بڑا کمزور ہو گئی ایک دن میں رات میں گرمیاں سانتے اپنے سین ویچی میں چار پائی تے لیٹے آس میری آکھائیں چطلو آگئے تے میں رو کے تے آکھا دی بار گئے چے ارض کیتی کہ حضور امام شرف الدین بوسیری رحمت اللہ علیہ آپ کے جو فالی دمرس تے آپ نے بھی تو اڈی بار گئے چستگاستہ پیش کی تا سی تے تُسا کرم فرمایا سا تے قدی میرے گنہ گارتیں بھی کرم فرما دیتے رب نے کہا با دی قسم جڑا ممبر رسول طبعہ کہ تیت مارے خنزیر ہے خود ہی زبان کٹ دیو جڑا بکواس کرے جس سے واسطے تیسی سرکار دیئے نا تا پڑھنے سانو پروس ہے نا ایسا جدو سا دمارنی آکھانے آ جائیں سرکار تشریف لے ہو یقین کرو میں اس طرح لیٹے آیاں تے اکھا میری ہیں چطرونت سمانوال میں بیٹھنا پیار میری آکھانے سامنے ایک پاسو ہیں جو بدلی آئی ہے ایک پاسو ادھروں آئی ہے ایک بدلی آئی ہے ایک بدلی آئی ہے وہ بدل سارے بدلے دے ٹکڑے آن کے جڑنے تھے صاف لفظ محمد میرے بلکل آنکر کا سینیت لکھیا گیا جس ویڈیو نام مبارک لکھیا گیا نا تو میرے تو چھوٹا پڑا لیٹے آسی انہوں نے بھی جاگ دا وہ دوڑ کے میرے کوڑا پائن اٹھتے ہوئے کھو سرکار دنا لکھیا گیا میں انہوں نے کہا میں نے پتہ نہ بیٹھ لیا جدو آسا دھوں صرف سانو ہی دھوں آنوں پتہ ہے ساڑھے پورے کارچوں میں کسے نہیں بیٹھیا اور اس دے متعلق سانو اگو ہی کسے نہیں دسیا پی آسا بیٹھیا ہے وہ میں آتی ہوں نے ہی بیٹھیا ہے وہ جا کے اپنی چار پائیتے لیٹ گیا میں اپنی چار پائیتے ہو ستریں بدل جڑا ادھر آئیسی ادھر چلا گیا جڑا ادھر آئیسی ادھر چلا گیا وہ اپنی اپنی جگہاتے چلا گیا لو جیو دن جائے میری سیت کل ہور پرسوں ہور اگلے دن ہور اگلے دن میں پھر کوئی دوائی نہیں کھا دی وہ نام مبارک بے صد کے ناڑی اللہ میں مشفاق بھی پھر اسی کیوں نہ منیئے پھر سرکار کرم فرمان واسطے ہوں میں ہو سکتا ہے میں گل نہ کر دا چونکہ موضوع آگیا تو میں گل کرنی سی میں آج تک کسے جلسے چا جا کے اے بھی نہیں آتیا تو میں پھڑے آگیا میں نوں لے گئے ساں میں آریسٹ ہوئے ہیں میں نہیں دسیا تو پتہ نہیں ہے کی آتا ہوں نہیں جس جگہ تے ساں نوں باندھ کیتا سی پھر سینٹر جیل دن در اسے بیرک دن در تینے لیٹرینہ ساں جڑے غسل خان نے ساں وہ تے ویسے ہی باندھ ساں اسے پانی نہیں سی آنڈا لیٹرینہ والی جگہ جب پانی آنڈا پامپوٹ تھی لگا سی دو اساں لیٹرینہ استعمال واسطے رکھ لیا ایک لیٹرینو اساں باندھ کر رہے مثلا کہ اسے طرح ہی سارا کچھ میں چھ لگا سی لیکن اساں عوضہ پانی وضو واسطے تے غسل واسطے جہاں سے استعمال کرنا شروع کر دیتا میں اٹھائی طریقہ نوں ارسٹ ہویاں تے ہی طریقہ دے بائی طریقہ دے جڑے علماء سنو تھے ارسٹ ہوئے وہ اتھے اس سے جزا نہیں بڑھا کے نہ ہو وضو بھی کر دے سنو اس سنو میں جس ویلے گیا نا میں بیکیا میں کیا یہاں رہتے بڑا مراسلہ بند اتھے اسی کہ میں دلی نہیں کر دا پھر تھے انہوں نہیں تھے پہلنا تھے پشاب کر دے ہی رہے بندے تھے جڑے کہ میں وضو کر دیتا بڑی پریشانی سی اس گال دی لیکن ذہن اچھ خیال آ گیا میرے کے یار بڑا مرا مطلب غلط سوچ ہے میری کہ میں اتھے وضو نہیں کرنا سارے کر رہے ہیں ان کے تینوں کیوں دائیں خیر میں وضو کیتا سوچ میں نو آئی میں وضو کیتا دلی چھو ہر گالی میں کڑ دیتی پہ نہیں اسی سرکار واسد میں باہر آیا بندے چاہے ہو جی میں نو آنکہ ہو جی میں نو دسنے لگے کہ جناب بکھو ان جے تھے بہت زیادہ کم خراب ایتھے ان وضو میں انہوں سارے انہوں کو اور بھول آیا علماء میرے تو بزرگ بھی سارے پیٹھے سارے میں انہوں نے کہا میں کہا جی میں ایک اپنی ناکس اکل نہ لکھ ارز کرنا چاہتا پریشان نہیں ہونا میں جدو اندر بڑھے ہیں میں ہمیں بڑا پریشان ہے کہ یارے کی لیکن تسی ہی ایسی جگہ تھے بھا کہ کدھی ایک منٹے سوچو کہ کدھی ایسا اپنے کرامچ بھی یہ جی وضو کیتا ہے ایسی جگہ تو اڈی میں کہا واشروم میں اچھا چپس لگی ہے تسا بھار بے سنڈ لائے نے تسا علیہ دا جگہ بڑھائیاں نے جت سے تسی وضو کر دے گھسل کر دے بڑے واشروم نے لیکن تسی سوچو کہ یہ ہو جی جگہ اٹھتے بھی کدھی تسایں گھسل کیتا یا گھسل کیتا اے سرکار واسطے سے آئے ہیں ہاں تے اے مسیبتاں تے سعودتاں جڑی ہیں سانوں نے اے سانوں نے اے سینیاں پیڑی ہیں برداشت کرنیاں پیڑی ہیں تے جے اگر تے ساڑھے دلٹوی اے نا جنہ آگیا نا کہ اے کی تے ساڑھا سارا خلوس ہی جاندہ رہنا اے قتل تا اور تا بھی ذہن اٹھ نہیں سوچنا کہ اینجے حضرت رات انہوں نے اکھ لگی تے سرکار تے شریف فرماو اے تے منوں کا اندھنے اے نا نوے اسے گلتے پکیاں رکھنے اسے گلتے پکیاں رکھنے اسے گلتے پکیاں رکھنے پہ کدھی کرامے جو تساں اس طرح وضو نہیں کیتے سرکار دی نموس واسطے لوگ کا جاننا دے دیتی ہیں کہ تسی ایک وضو کرنا تو ڈرے بیٹھے پہ لیٹرین ہے جو وضو کرنا تو آڑے واسطے اے ہی بڑا وڈا مقام ہے کہ تسی سرکار دی نموس واسطے آگئے اوہ کتن ہی کسے نخالی نے چھڑ دے انہ دی کانڈ پیچھے جڑے نموس واسطے جان دے کانڈ پیچھے مصطفیٰ دا پھر اسی کیوں نہ منیئے کہ ساڑے آپ کا ساڑے حال تو واقف ہوئے